بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام محمد انس ہے میں ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی سکن کو کس طرح سے نیچرلی طور پر ہیلڈی رکھا جا سکتا ہے میں کسی کریم کی بات نہیں کروں گا کسی ٹوٹکے وغیرہ کی بات نہیں کروں گا یہ سب عارضی طریقے ہوتے ہیں میں آپ کو پرماننٹ طریقے بتاؤں گا جو کہ میڈیکلی پروون ہوں گے اور انشاءاللہ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ایکنی پروبلم ختم ہو جائے گا اور صرف ایکنی یا پیمپل پروبلم نہیں بلکہ جلد کے دوسرے مسائل جن میں کئیوں کی جلد بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے کئیوں کی جلد بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے جلد پہ جھوریاں بڑھ جانا یا جو داغ پڑھ جاتے ہیں ایکنی وغیرہ کی وجہ سے داغ پڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ سکن کی بیماریاں ڈرما ٹائٹس روزشہ اور سورائسز وغیرہ ان تمام چیزوں میں بھی میرے بتائے ہوئے طریقے انشاءاللہ بینیفیشل ہوں گی سکن کے علاوہ آپ کو اور بھی بڑے بینیفیٹس ملیں گے جو کہ ایڈیشنل بینیفیٹس ہوں گے جیسا کہ آپ کا میٹابولائز بہتر ہوگا آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا بیماریوں وغیرہ کے لیے زیادہ دوائیاں نہیں کھانے پڑھیں گی تو ناظرین جو میں آپ کو طریقے بتانے جا رہا ہوں ان میں سے سب سے اہم جو چیز ہے جو کہ جلد کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ نہ آپ کو آپ کے ڈرماٹولوجس نے بتائی ہوگی نہ آپ کو فیزیشن نے نہ پولر والے نے نہ ہی یوٹیوب سے آپ نے سنا ہوگا تو آپ گیس کریں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے شاید آپ گیس بھی نہ کر پائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کی جلد کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے فاسٹنگ جی ہاں بھوکا رہنا دن کے کچھ حصے تک بھوکا رہنا آپ کی جلد کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یار بھوکا رہنے کا سکن کی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے میں انشاءاللہ آپ کو پروو کروں گا اس کے علاوہ بھوکا رہنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو موٹے موٹے فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کے انفیکشنز کو ختم کرتا ہے وہ جاہے وائرل ہو یا بیکٹیریل ہو بھوکا رہنا فاسٹنگ آپ کی نظر کے لیے بڑا بینیفیشل ہے چاہے سفید موتیا ہے آنکھ میں چاہے جو شگر کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے یا آپ کو اور کوئی جیسے گلائکومہ ہے ایسی آنکھوں کی بیماریاں ہیں نظر کمزور ہے اس کے علاوہ فاسٹنگ کوگنیٹیو فانکشن کے لیے دماغ کے نظام کے لیے بہت بینیفیشل ہے آپ کی میمری کو بہتر کرتی ہے آپ کے فوکس کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہے اور آپ کے موڈ کو اچھا کرتی ہے موڈ کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ فاسٹنگ کینسر کے رزق کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ ناظرین فاسٹنگ کا بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہارمونز کے نظام کو بہتر بناتی ہے ناظرین جب آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے ایم بیلنس ہوں گے تو آپ کو کئی طرح کی سکن کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب ہارمونز ایم بیلنس ہوتے ہیں تو لیڈیز کو کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بیماریوں کی وجہ سے پھر ایکنی اور پیمپلز وغیرہ یعنی سکن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ہم نے ہارمونز کو بہتر کرنا ہے ایم بیلنس نہیں رہنے دینا اس کو بیلنس کرنا ہے اور یہ کام کرتی ہے فاسٹنگ دن کے کچھ ہی سے تک بھوکا رہنا ناظرین میں ایک آپ کے ساتھ سٹڈی شیئر کرتا ہوں جو کہ جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہ ہماری سٹڈی نہیں ہے وہ گورو کی سٹڈی ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ جو میں نے اوپر مسائل بتائے ہیں ان میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے سکن کے مسئلوں میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے یہ ہماری سٹڈی نہیں ہے یہ گورو کی سٹڈی ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھ لیا کریں پیر اور جمعیرات کا سنت بھی ہے سواب بھی ملے گا اور سکن بھی بہتر ہوگی اس کے علاوہ فاسٹنگ درما ٹائٹس میں بڑی بینیفیشل ہے جو کہ سکن پہ چھالے بن جاتے ہیں یا ریڈنیس ہو جاتی ہے روزشا کی بیماری میں بڑی بینیفیشل ہے جو کہ یہ گال لال ہو جاتے ہیں اور سوریسز میں بڑی بینیفیشل ہے اور سکن کی جو دوسری بیماریاں ہیں ان میں بڑی بینیفیشل ہے ناظرین اگر آپ فاقہ نہیں کرتے اگر آپ دن کے کچھ حصے تک بھوکا نہیں رہتے تو یہ آپ اپنی بوڈی کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بوڈی ڈیزائن ہی اس طرح سے کی گئی ہے کہ اسے فاقہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھوکا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کھانے کی ضرورت ہے اس طرح فاقہ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس دوران ہمارے جسم میں صفائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اس طرح فاقہ کے دوران ہماری جسم کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے وقتوں میں تو دو وقت کا کھانا کھاتے تھے اس کے بعد تین وقت کا ہوا اور اب تو چار چار پانچ پانچ وقت کا بھی کھانا کھایا جاتا ہے سنیکس وغیرہ جو بیچ میں آگئے یہ کیوں کیونکہ اس دور میں کھانے کی قلت نہیں ہے ہر وقت فوڈ اویلیبل ہوتا ہے اس لیے ہم نے کھانے کو اپنا مقصد بنا لیا ہے لیکن بھوکا رہنا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین جب ہم دن کے کچھ حصے تک بھوکا رہتے ہیں تو ہمارا آٹو فیجی کا عمل تیز ہو جاتا ہے انہانس ہو جاتا ہے اب یہ آٹو فیجی کیا چیز ہے آٹو فیجی یہ ہے کہ ہماری بوڈی ہمارے دیمج سیل کو ہمارے جسم کے دیمج سیل کو باہر نکالتی ہے اور ان کی جگہ نئے سیل آتی ہے جس طرح ہم کھلوک میں پرانے سیل نکال کے نئے سیل ڈالتے ہیں تو اس کی ٹک ٹک میں تیزی آ جاتی ہے تیزی تو نہیں آتی ایسے یعنی ہمارے پرانے سیل کی جگہ نئے سیل آ جاتے ہیں اور جب نئے سیل آتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری سکن بھی نئی ہو جاتی ہے نکری نکری ہو جاتی ہے فاسٹنگ آئی جی ایف ون نمی ایک گروتھ ہارمون کی طرح ہوتا ہے یہ کلوجن کو بڑھاتا ہے جب ہم فاسٹنگ نہیں کرتے تو کلوجن ہمارے جسم میں کم ہو جاتا ہے جب کلوجن کم ہوتا ہے تو فائبر بھی کم ہو جاتا ہے جب فائبر کم ہوتا ہے تو ہماری سکن ڈھیلی ہو جاتی ہے جھریاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو فاسٹنگ ہماری سکن کو ٹائٹ رکھتی ہے اس کے علاوہ فاسٹنگ بی ای جی نامی ایک فنکشن کو انہانس کرتی ہے جو کہ ہماری سکن میں بلڈ فلو کو انکریز کرتا ہے جس سے یہ جو سکن کے داغ پڑھ جاتے ہیں جو ایکنی وغیرہ کے داغ ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اب ناظرین میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کی سکن کے لیے بد ترین ہیں وہ نوٹ کر لیں کاپی پینسل لینے لکھ لیں اور ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے فریقنٹ ایٹنگ بار بار کھانا جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں نمبر دو پہ شگر چینی کا زیادہ استعمال کاربو ہائیڈریٹ کا زیادہ استعمال جب شگر زیادہ استعمال کریں گے انسولین ہائی ہوگی انسولین ہائی ہوگی تو ہمارے ہارمونز کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا جو کہ سکن کے لیے بہت ہی بد ترین چیز ہیں اس کے علاوہ ویجیٹیبل سیڈ آئل جن میں سن فلاور آئل ہے کنولا آئل ہے کون سیڈ آئل ہے ان میں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن پہ انفلامیشن کریئٹ کرتے ہیں انفلامیشن سے مراد کہ ہماری ریڈنیس ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے چھانلے وغیرہ بن جاتے ہیں اور ناظرین جن لوگوں کا گال بلیڈر ریموو ہوا ہوتا ہے پتہ نکلا ہوتا ہے ان کو بھی سکن کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے پتے میں ایک بائل جوز ہوتا ہے وہ بائل جوز کا کیا کام ہوتا ہے وہ ہماری خوراک میں سے فیٹ کو ابزورب کرتا ہے چکنائی کو ابزورب کرتا ہے اور ہماری خوراک میں سے کچھ ویٹامن فیٹ میں حل ہوتے ہیں پانی میں حل نہیں ہوتے پانی میں ابزورب نہیں ہوتے جن میں ویٹامن اے ہیں ویٹامن ڈی ہیں اور ویٹامن ای ہیں یہ تینوں ویٹامن سکین کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ فیٹ میں ابزورب ہوتے ہیں اور فیٹ کو کیا چیز ڈائجسٹ کرتی ہے ہمارا پتہ ہمارا بائل جیوس اس کے علاوہ لو فیٹ ڈائیٹ کھانا کہ فیٹ کو چکنائی کو بالکل ہی چھوڑ دینا ہاں آپ ہیلڈی فیٹ لیں آپ یہ آئلی چیزوں والے یہ والے فیٹ نہ لیں جو ہیلڈی فیٹ ہیں وہ ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ ہماری سکن کا ایک حصہ فیٹ سے مل کر بنتا ہے اور فیٹ کے ذریعے ہمیں وائٹامن اے ڈی اور ای ہمارے جسم میں ابزورب ہوتا ہے جو کہ سکن کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیز جس میں سورائسز ہے فاسٹنگ اس کو بھی بہتر کرتی ہے آٹو امیون ڈیز کو امپروو کرتی ہے تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاسٹنگ کرنی کس طرح سے ہے کس طرح بھوکا رہنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنا بریک فاسٹ سکپ کر دینا ہے ناشتہ نہیں کرنا ہاں آپ کوفی وغیرہ لے سکتے ہیں آپ نے پہلا جو کھانا کھانا ہے وہ کھانا ہے دوپہر کے بارہ بجے ٹویلو او کلوک آپ نے پہلا کھانا کھانا ہے اور دوسرا کھانا کھانا ہے شام کے چھے بجے اور اس دوران ان دونوں کے درمیان میں آپ نے کچھ نہیں کھانا کوئی سنیکس وغیرہ نہیں لینے اگر آپ صرف یہ دو کھانے کھاتے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران تو آپ تقریباً بائیس گھنٹے بیس سے بائیس گھنٹے آپ بھوکا رہیں گے فاسٹنگ کریں گے جو کہ آپ کے لئے آپ کے جسم کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے اس کے علاوہ دو چار چیزیں میں اور بتا دیتا ہوں ایک تو دن میں دو میل لینے ہیں دو دفعہ کھانا کھانا ہے یہ نہیں میں بات کر رہا کہ آپ یہ کھائے یہ نہ کھائے آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہی کھائے لیکن دو دفعہ کھائے اس سے زیادہ نہ کھائے نمبر دو پہ آپ نے اپنے کاربو ہائیڈریٹس ریڈیوز کرنے ہیں چینی کا استعمال کم کرنا ہے اور سن میں جانا ہے دھوپ سے بچنا نہیں دھوپ میں جانا ہے کیونکہ دھوپ سے ہمیں ملتا ہے وائٹامن ڈی جو کہ سکن کے لیے بہت ضروری ہے اور انفرادٹ فیز ملتی ہیں یہ چیزیں سکن کے لیے بہت ضروری ہیں دھوپ سے بچنا نہیں ہے دھوپ میں جانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ مچھلی کا آئل استعمال کرتے ہیں یہ سکن کے لیے اچھا ہے بہت بہتر ہے لیکن اگر کوڈ لیور آئل اگر یہ آپ کو کہیں سے مل جائے یہ بھی ایک قسم کی مچھلی ہے یہ والا آئل اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو اومیگا تری فیٹی ایسڈ کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے اور ڈی بھی ملتا ہے اگر سمپل جو فش آئل ہے وہ لیتے ہیں تو آپ کو صرف اومیگا تری فیٹی ایسڈ ملے گا ناظرین یہ تھی چند چیزیں میں نے علیف سے لے کے یہ تک بلکہ بڑی یہ تک اے سے لے کے زی تک آپ کو سب بتا دیا ہے دو چار دن میں ٹھیک نہیں ہوگا ایک لمبے عرصے تک اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی سکن کی بیماریوں کے ساتھ دوسری بہت سی بیماریاں بھی بہتر ہو جائیں گی ٹھیک ہو جائیں گی بہت محنت سے ڈیٹا کٹھا کیا جاتا ہے ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو